تو حضرت آج بھی کچھ اسی قسم کا ایک اہم اور دلچسپ سوال ہے جو آپ سے وضعات لینا چاہیں گے بعض حضرت یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ابلیس کو تو اس لیے یعنی کہ اس کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں اس کو راندہ درگا کر دیا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بدبختی کا شکار ہو گیا لیکن یہ جو ہے آپ کے دجال حضرت اس میں کیا اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ جس نے جس کی وجہ سے اس کو بدبخت قرار دے دیا گیا ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور کنفیوز کرے گا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو خول ہے بھئی اچھا چھیک ہے کہ ابلیس جو ہے اس سے گناہ ہوا سجدہ نہ کرنے کا تو اس کو راندہ درگا کیا تو دجال سے کونسا گناہ ہوگا اس کو بدبخت قرار دیا تو اچھا سوال ہے اثر میں دو چیزیں ہیں ایک گوہ ہے کہ جنات میں سے شرعظم کو ذکر کیا ہے اور ایک انسان میں سے شرعظم کا ذکر ہے کیونکہ ابلیس جنات میں سے ہے وہ شرعظم سب سے بڑا شرع ہے ٹھیک ہے اور ادھر دجال انسانوں میں سے ہے وہ سب سے بڑا شرع ہے شرعظم ہے اور من الجنتی والناس سودناس میں اللہ نے کہا نا کہ شیاتین جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اب جنوں میں سے سب سے بڑا شیطان کون ہے ابلیس ہے اور انسانوں میں سے سب سے بڑا شیطان کون ہے دجال ہے ٹھیک ہے نا اب رہا یہ سوال کہ آپ یہ کہہ رہے کہ اس نے تو سجدے سے انکار کیا اس ویسے راندہ درگاہ ہوا بدبت قرار دیا گیا لیکن دجال نے کونسا گناہ کیا تھا کہ اس کو اللہ نے بدبت قرار دیا اصل میں یہ بات نہیں دجال اصل میں اسے ابلیس نے جو یہ بات کہی تھی جب اس کو راندہ درگاہ کیا تھا تو ابلیس نے یہ کہتا ہے کہ اللہ میاں اب میں تیری یہ آدم جس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا گیا نا اس کو مسجود ملاکہ بنایا اور مجھے ظلیل کر کے نکل آئے آدم کی ویسے ہوا ہے نا اب آدم کی جو ذریعہ تو اس کی نسل ہے اس کو میں گمراہ کروں گا ٹھیک اچھا اس کی جو گمراہی کی جتنی محنت اور مجاہدہ تھا اس کا سب سے آخری جو نکتہ اروج ہے وہ دجال ہے یعنی ایسا گمراہ پیدا کیا اس نے دجال ایسا گمراہ پیدا کیا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا اور خدای کا دعویٰ کر کے پھر دنیا کے اندر ایسے ایسے کرشویں دکھائے گا کہ جا لوگ سمجھے گا یار واقع خدا ہے کیونکہ وہ جناب وہ فصلے اگنے لگیں گی آسمان سے بارشے برسنے لگیں گی اور بے دودھ کی بکریہ دودھ دینے لگیں گی اور دودھ والی سوک جائیں گی یعنی ایمان والوں پر آزمیش تکلیفیں ٹوٹے گی ان کی زندگیاں جانم من جائیں گی اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کی زندگیاں پر رانق ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ یہ ابلیس اس کے ساتھ ہوگا یہ ساری چیزیں ابلیس کر رہا ہوگا کیونکہ ابلیس کو تو اللہ تبارک وطہ یہ طاقت دی ہے کہ وہ سارے تصروبات کر سکتا ہے تو اس کی جتنی تائید جو ہو رہی ہوگی یہ وہ ابلیس کر رہا ہوگا شیعتین کر رہا ہوگے اور وہ انسانی شکل کے اندر گویا ہے کہ وہ ایک مرکز گمرائی بن کے وہ لوگوں گمرہ کرے گا اور لوگ سوچیں گے ہمارے جیسے انسان ہیں اور یہ کیسے کمال دکھا رہا ہے اور خدای کا دعویٰ کرے اس کا مطلب ہے یہ خدایی ہے لوگ گمرہ ہونے لگیں گے ٹھیک ہے نا تو گویا ہے کہ ابلیس نے جو کہا تھا کہ میں گمرہ کروں گا اس کی گمرہی کا سب سے بڑا جو نکتہ اروج وہ دجال کی شکل مجسم ٹھیک اچھا دجال جو وہ شر ماز ہے وہ شر ہی شر ہے کیونکہ وہ ابلیس پورا کا پورا اس پر حاوی ہے یہ نکتے کی بات ہے سمجھنے کی بڑی علمی بات کہ دجال وہ شر محض ہے کہ وہ اتنا ابلیس اس پر حاوی ہے کہ اس کا روہ روہ گمرہی اور یہاں تک خدای کا دعویٰ کر کے مزید گمرہییں پھلائے گا اس کے قتل کے لیے اللہ تبارک وطا کس کو رکھا کس کو رکھا روح ماز کو ایسی روح جس کو روح اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کو اس کی قتل پر فائز کیا اور روح اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے وقت شیطان ان تک پہنچ بھی نہیں سکا تب ہی حدیث میں آتا ہے نبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واحد ہیں کہ ان کو شیطان اپنا کچھوکا نہیں لگا سکا ورنہ ہر ایک کوٹ کے اندر انگلی مارتا ہے انگلی سے نہیں مارتا ہے اپنا اثر اس کے اندر ڈالتا ہے تاکہ کل کو اس کو گمرہی کا راستہ بھی لانا آسان ہو جائے لیکن فرما ہے عیسیٰ علیہ السلام واحد ہیں اور ان کی ماں مریم ان دونوں تک وہ اپنا کچھوکا نہیں لگا سکا ادھر دیکھو ایک ایسی شخصیت جس پہ پورا کپورا شیطان آوی اور ادھر وہ شخصیت اس کے ہلاکت پر فائز ہوئی کہ جہاں عبلیس کا ایک کچھوکا بھی نہیں لگا روح ماز اس روح ماز کو اللہ نے اس کے قتل میں معمون کیا اور جیسے اس دجال کی پیدائش عجیب و غریب ہے اور اس کے عوال عجیب و غریب ہے کہ کب سے پیدا ہوئے کب تک زندہ ہے پیدا ہوئے کب سے یعنی حضرت نور علیہ السلام بھی اپنی امت کو دجال سے ڈراتے تھے اس کا مطلب پتہ نہیں کب سے دجال ٹھیک تو اللہ نے اس کے قتل کے لیے بھی جیس شخصیت کو پیدا کیا وہ بھی عجیب و غریب طریقے سے آئیں بغیر باب کے پیدا ہوئے اس حضرت نور علیہ السلام بغیر باب کے پیدا ہوئے نفق جبریلی سے پیدا ہوئے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ السلام نے آ کے حضرت مریم کے سینے میں پھونک ماری تو اسے قدوسیت کی شان تو ان کی پیداش پر قدوسیت کی شان ہے فرشتوں والی اور اس دجال کی پیداش پر شیطانیت ہی شیطانیت ہے تو دائرہ متضاد قوتیں مقابل میں آتی ہے نا تو اللہ تمارک وطہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو اس کے لیے مقرر کیا اور لہذا ایسا مقرر کیا کہ جب پتا چلے گا کہ دجال کو کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام آ گئے ہیں ان کے تصور صحیح خوف سے وہ پگلنے لگے گا حدیث میں آتا ہے کہ ایسے پگلے گے جیسے پانی میں نمک ڈال دیں اور وہ دوڑے گا عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے سانس کے اندر یہ طاقت ہوگی کہ جہاں پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے وہاں تک سانس آپ کی پہنچے گی اور جس کافر مشرق کو لگی وہ ہلاک ہو جائے گا سانس بھی طاقت ہوگی کیوں اس لئے کہ جبریل کا نفقہ جبریلی وہ جو پھونک ماری تھی نا جبریل نے اس پھونک کا اثر ان کے وجود میں ایسا ہے ان کی موں کی پھونک جو ہے وہ ہلاک کرتی جائے گی شیعاتین کو اس کے بعد مقام لد مقام لد جو ہے وہاں پر جب وہ دجال پہنچے گا جو مقام لد آج جو ہے اسرائیل کے اندر ہے تو اس مقام لد پہ پہنچے گا ماہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے جو نیزہ سے وار کریں گے اس کو قتل کریں گے اور نیزہ جو دکھائیں گے اہل ایمان کو اس پہ خون لگا وہ گا دیکھو میں نے یہ دجال گویا کہ وہ جو شرع آزم جو تھا دنیا کا یعنی اکبر اکبر الفتن فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ وہ اس کو آج میں نے ہلاک کر دیا اب اس کے بعد یہ تنا بڑا فتنہ نہیں آنے والا اب جو ہلاک ہوا اس کے بعد امنو آشتی کا دور چالیس سال کا دور امنو آشتی کا گزرے گا کوئی عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ وہ تیتیس سال کی عمر میں اتریں گے اور چالیس سال رہیں گے تو تیہتر سال کی عمر میں ہوگی تو سیونٹی تری یئر کی عمر میں ان کا انتقال و وسال ہوگا اب یہ دیکھیں سارا سینیریو تو گویا کہ ایک بات یاد رکھیں یہ اللہ کے نظام ہے بلکہ فطرت کا قانون ہے کہ جب کوئی چیز ختم ہونے لگتی ہے نا ختم سے پہلے بڑھکتی ہے جیسے چنگاری بھجنے لگتی تو ایک دفعہ آخری دفعہ بڑھکتی ہے جانور آپ زیبہ کریں تو جانور زیبہ ہوتے ہیں بالکل آخری جب سانس نکلتے ہیں جانور کتنا اچھلتا ہے سامجھتا ہے یار یہ تو زندہ پہ ہے نہیں وہ اب آخری جھٹکہ ہی ہوتا ہے اس کا ٹھیک تو گویا کہ آخری جب جھٹکہ ہوتا تو یہ فیل ہوتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے یہ فتنے جو دنیا کے اندر آ رہے ہیں اپتریا افریر سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ اور وہ دس بڑی نشانیاں قربے قیامت کی جن میں ایک بڑی نشان دجال کی تو یہ آخری فتنہ ہے سب سے بڑا جو ختم ہوگا اور یہ بڑا فتنہ اتنی یو شکل میں آئے گا تو سمجھو اس کے ختم کا وقت ہے کہ جب یہ چیز ختم ہوتی ہے بڑکتی ہے بہت بڑی قوت سے آتی ہے اور وہی وقت سمجھو اس کے ختم ہونے کا ہے تو دجال کو اس طریقے سے ختم کیا جائے گا جو کہ شیطان کی گمرائے کا نکتہ اروج ہے جو اس نے میند کی اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو ختل کروائے گا دجال قتل ہوگا اس لئے دجال جو ہے یہ ایک آزوائش ہے یہ آزوائش ہے کیوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی سے پہلے کوئی گناہ ہو اب اللہ تبارک و تعالی اس کو آگے اب حاروت ماروت ہیں اب حاروت ماروت فرشتے قرآن کریم میں موجود ہیں اللہ نے دنیا میں اتارے ان سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا دنیا میں اللہ ان کو آزوائش بنا کے بھیج دیا تو اللہ بسوقات کسی کو آزوائش بھی بناتی اللہ کی تکوینی نظام ہے تو تکوینی حکمتوں کے لئے آزوائش بنایا اور اس آزوائش کی وجہ دنیا کے انہوں نے وقت گزارا پھر ان سے جو خطا غلطیاں ہوئیں تو اس سے آگے کوئی سبق اور تعلیم دینا مقصود تھا ٹھیک ہے نا بالکل اسی طریقے سے تو اصل میں وہ شیطان ابلیس جو ہے اس کی جو ہے محنت کا جو ہے آخری مضموط مرکت دجال ہے اور دجال کی قتل کے لئے جو ہے وہ حضرت عیس علیہ السلام جو روح ماز ہیں ماز جو گیا کہ شیطان کے کچھوکے کا بھی اثر نہیں ہے وہ ایک مرتضی قوت نے آگے اس کو فلا کرنا ہے اور اس طریقے سے دنیا کے آمن و آجتی قائم ہو جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست حضرت و حضرت حق و باطل کا رزمیہ فیصلہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے اور حق ہمیشہ جو ہے وہ قالب حقے رہے گا جزاک اللہ خیر